برین پیسٹ میں آپ کا پھر ایک بار سواگت کرتے ہیں بہت اچھا لگا آپ کے کومنٹس پڑھ کر اسی طریقے سے آپ ہماری حوصلہ وسائی کرتے رہیے ٹیک ٹی وی کے اوپر آپ بہت پروگرامز دیکھتے ہیں ہمارے سی او طاہر گورا صاحب نے بھی کئی بار آپ کو بقاعدہ اپیل کرتے ہیں دیکھئے کوئی بھی پروگرام ہو اس کو چلانے کے لیے فائنینشل ہیلپ کی بڑی سخت ضرورت ہوتی ہے ایک ڈیک ٹی بھی ایسا ہے جو کہ صرف یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے انڈیپیننٹ ویوز آپ کے سامنے رکھے جائیں یہ کسی کارپوریٹ اس کو کوئی کارپوریٹ اون نہیں کرتی اگر جہاں بھی کارپوریٹ کسی چینل کو اون کرتی ہیں ریڈیوز کو اون کرتی ہیں وہاں اور پیسے کی کوئی اتنی بڑی دکت نہیں ہوتی لیکن میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سب کو کہ کوشش کر یہ ٹیک ٹی وی جس کو آپ لاکھوں لوگ اس کو پسند کرتے ہیں ہیلپ جو ہے ہمارے جو سی او صاحب ہیں وہ ایک نکت پیسہ بھی کسی سے لینے کو تیار نہیں لیکن ہاں آپ ہیلپ کر سکتے ہیں اپنے دوستوں مطروں کو فورم کنٹریز میں کہہ کر ایون فرم انڈیا آپ ایڈ جو ہیں وہ ٹیگ ٹی وی میں ضرور دے سکتے ہیں میں آپ کو ٹیگ ٹی وی کا ای میل اڈریس بتا دیتا ہوں ٹیگ ٹی وی کینیڈا ایٹ جی میل ڈاٹ کام ٹیگ ٹی وی کینیڈا ایٹ جی میل ڈاٹ کام اس پہ آپ ای میل کر کے کوئی بھی بات چیت کر سکتے ہیں تحیر گھورا صاحب کے ساتھ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ایمپورٹنٹ ہے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ کیا چائنہ کو جب اوپن کیا گیا تھا ویسٹرن ورلڈ میں وہ گلتی تھی یا وہ اس قسم کی گلتی تھی کہ جو آج تک جو ہے سارا ویسٹرن ورلڈ اس کا بھکتان دے رہا ہے پریزیڈنٹ نکسن کے جو فورم منسٹر تھے ہنری کسنجر ان کو بہت شوق تھا کہ میں دنیا میں کوئی ایسا کام کر جاؤں جس سے میرا نام ہسٹری میں ہمیشہ کے لیے بنا رہا ہے وہ دو بار کسی کو نہیں پتا چلا دنیا میں دو بار پاکستان کے تھرو چائنہ میں گئے اور وہاں پر انہوں نے ریچرڈ نکسن جو اس وقت پریزیڈنٹ تھے ان کی ویزٹ کا ارینج کیا نکسن اکیس فیبری 1972 میں ایک بھی کے لیے چائنہ گئے اس وقت چائنہ میں موزے تنگ بھی زندہ تھے چوان لائی پرائیم میسٹر تھے بہت ان کا بھویت سواگت کیا گیا لیکن تب بھی چائنہ کے ساتھ ریلیشن جو ہے وہ ایسے نہیں بنے تھے کہ وہ دنیا کی اکنومک پاور بن سکتے چائنہ میں اپنی ایک بہت بڑی سٹرگل چلی وہ سٹرگل تھی کہ موزے تنگ کی ڈیتھ کے بعد کون جو ہے وہ کومنسٹ پارٹی کو ٹیک اور کرے گا خیر اس میں ایک وہ شخص جو اس وقت وائس چیئرمنٹ تھے کومنسٹ پارٹی کے لیکن جن کو کسی وقت بقاعدہ ری ٹریننگ کے لیے پائندہ سال باہر میں نکال دیا گیا تھا بیجنگ سے ان کا نام میرا خیال ہے آپ سب کو پتائی ہے مسٹر ڈینگ جب ڈینگ ایٹیز میں ٹیک اور ہونے کیا تو ان کے دماغ میں یہ بات آئی کہ اگر میں چاہتا ہوں کہ کومنسٹ پارٹی چائنہ میں روح لگتر کرے تو یہاں کے جو لوگ ہیں ان کی گریبی کو ہٹانا پڑے گا اس لیے ایکانومی کو کھولنا پڑے گا اور ڈینگ صاحب کی اس سوچ سے چائنہ کی ایکانومی جو ہے وہ کھلی لیکن ویسٹر ورلڈ جو ہے وہ اتنا مطلب بیواکوف بن گیا میں تو یہی ورڈ یوز کروں گا اتنا بیواکوف بن گیا کی بیلینز اور بیلینز نہیں ٹریلینز آف ڈالرز جا کے چائنہ میں انویسٹ کر دیا اور اپنی ایکانومی کو پیچھے رکھ کر ان کی ایکانومی کو اوپر اٹھانا شروع کر دیا یہ کمال تھا آپ سب جانتے ہیں کہ کومنسٹ پارٹی جو ہے اس کا یہ ماننا کہ میں اپنے لوگوں کا جیون جو ہے اس کو ٹھیک کروں گا ان کا سٹینڈ اپ ڈالرز میں اوپر لے کے آوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ میں دنیا کی ایکنومک پاور بھی بنوں گا تو وہ دنیا کی ایکنومک پاور میں ان کا دھیان زیادہ چلا گیا اور لوگوں کی ویل فیر کا دھیان کم ہو گیا جب ایکانومی بڑھتی ہے جب ایفلوینسی آتی ہے تو لوگ آٹومیٹیکلی ملینز اور ملینز آف لوگ جو ہیں وہ گریبی سے باہر نکل جاتے ہیں جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ ملینز آف ملینز لوگ جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں جا کے کسی طریقے سے گریبی سے باہر نکلتے ہیں اور پھر اس چنگل میں فہنس جاتے ہیں جس چنگل میں کہیں نہ کہیں گریبی اور امیری کا پھر سوال پیدا ہو جاتا ہے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہندوستان میں بھی چار سو پانسو ملین لوگ جو ہیں وہ گریبی کے لیول سے اوپر اٹھ چکے ہیں پچھلے بیس سال میں ہی پچیس تیس سال میں لیکن بڑی انٹرسٹنگ باتیں سے پہلے کیونکہ میں نہیں بولنا چاہتا لگاتا ہے اور میں آپ کو پڑے فیکس بھی دوں گا آگے چل کے لیکن کل ایک مسٹر پانپے جو فورن سیکریٹی ہیں یور سے کے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو پاسٹ ہے سی آئی اے سے یہ شو کرتا ہے یہ جانتے ہیں کہ ایکچولی کومنسٹ پارٹی آف چائنہ کی کیا سائکی ہے کل وہ نکسن لائبریری میں بقیدہ ایک خاص ٹاپک کے اوپر بورڑے تھے وہ ٹاپک کا نام تھا کومنسٹ چائنہ اینڈ ڈا فری ورلڈ فیوچر پومپیو صاحب نے ایک بار نہیں پومپیو صاحب نے کئی بار پچھلے ایک سال میں چائنہ کے بارے میں بات کی ہے اس سے پہلے انہوں نے ایک بار برسلز فارم میں بولتے ہوئے وہ جرمن مارشل فنڈ برسلز فارم میں بول رہے تھے اور اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ چائنہ کی حیبٹ ہے بریکنگ انٹرنیشنل کمیٹمنٹس اور بولنگ اٹس نیبرز انڈیا ویٹنام ملیشیا انڈونیشیا اور فیلپائنز اب یہ ایشو جو ہے یہ اب طاہر گورہ صاحب کے ساتھ ڈسکس کریں گے آگے چل کے اور بھی باتیں کریں گے آپ کو پتا ہے کہ امریکہ نے چائنہ کا کانسولیٹ جو ہے ہیوستن میں وہ بند کر دیا اور چائنہ نے آج ہی امریکن کانسولیٹ چنگڈو ایک شہر ہے وہاں پر انہوں نے ان کا بند کر دیا بڑی باتیں آگے چل کے کریں گے آپ کے ساتھ کی کیسے پرائمیسٹر مہدی اور یو ایس پریزیڈنٹ ڈالر ٹرم کی جون دو کو جو ٹیلی فون کال ہوئی تھی وہ کیسے تھی کس طریقے سے جی سیون میں ٹرمپ صاحب کی اچھا ہے کہ میں اس میں ساؤتھ کوریا اسٹریلیا انڈیا اور میبی رشیا کو بھی لے کیا ہوں یہ ساری باتیں جو ہیں یہ آج کے پروگرام میں ہوں گے لیکن سب سے پہلے طاہر صاحب سے معافی بھی مانگتا ہوں میں نے تھوڑا سا زیادہ ٹیم لے لیا طاہر صاحب ویلکم یہ دو تین پوائنٹس جو ابھی ریز کی ہیں آگے اور بھی کئی پوائنٹس میں لے کے آنگا لیکن ابھی یہ دو تین جو پوائنٹس ہیں جس میں میں سمجھتا ہوں کہ پومپیو کا جو رول ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے درستہ دیکھیں بات یہ ہے کہ پومپیو کا کہنا امپورٹنٹ ہے مگر جب تک پوری امریکن اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ نہ آئے تب تک وہ ریزلٹس نہیں آ سکتے جو پومپیو لینا چاہتے ہیں آہ ویسے بھی ٹوٹی ٹوٹی امریکہ میں الیکشن کا سال ہے اور کچھ پتہ نہیں کہ الیکشن کے ریزلٹس کیا آئے چونکہ ان الیکشن کے ریزلٹس کے آنے پر بھی امریکہ اور چائنہ کے ریلیشنشپ کا آگے فیوچر ڈیٹرمن ہونا ہے ٹھیک ہے اسٹیبلشمنٹ ارسپیکٹیو آف کون سی پارٹی کی گورنمنٹ بنتی ہے وہ شاید اسی ایک پیچ پہ رہے کہ اب امریکنز کو چاہیے کہ چائنیز کو کرٹیل کریں لیکن کس انداز میں کرتے ہیں وہ ایک الگ بیعت ہے آپ نے ابھی بات کی جو آخر میں میں وہاں سے شروع کرتا ہوں کہ ہیوسٹن میں آہ یو ایس نے پہلے کہا کہ ایک سسپیشیس جو فائر وہاں پہ لگی اس کے بعد کہا جی کہ ہم چائنیز کانسلیٹ یہاں سے بند کر رہے ہیں چائنہ نے ریٹیلیٹ کیا غصے کا ظاہر کیا انہوں نے آج چین میں ایک امریکی کانسلیٹ کو بند کرنے کا اعلان کر دیا تو یہ وہ تعلقات ہیں جو اپنی لو ڈپ پہ ہیں میرا خیال ہے ایک آہ کلنٹن کے دور کے بعد چونکہ جو آپ نے آہ ریچرڈ نکسن سے بات شروع کی مجھے وہ زمانہ یاد ہے ہم لوگ ٹینز ہوا کرتے تھے اور یہ اور پاکستان میں رہتے تھے تو پاکستان میں یہ بڑی بیعث ہوتی نہیں کہ پاکستان بڑا کی رول ادا کر رہا ہے چائنہ اور امریکہ کی بیچ میں اور یہ وہاں پہ کہا جاتا تھا نکی پاکستان کی کتنی بڑی امپورٹنس ہے او زمانے میں تھے بھی یہ بھی اچھا اب ہم نے لیکن وہ سارے جو ان کی بیکڈور ڈپلومیسی چل رہی تھی امریکنز اور چائنیز کی وہ اس کے فروٹ ہم نے دیکھنا شروع کیے صدر کلنٹن کے زمانے میں پریزنٹ کلنٹن کے زمانے میں انڈسٹری جانا شروع ہوئی کلنٹن نے کہا پھر جارج رویو بوش نے کہا کہ جی اب چائنہ کو تھرٹ نہیں رہا ہمارے لیے اور یہ بات اوبامہ نے بھی کہی اور صدر ٹرم بھی یہ باتیں کرتے رہے ہیں تین سال کرتے رہے ہیں کہ بھئی مائی گوڈ فرینڈ بہترین بزنس چل رہا ہے سب کو چل رہا ہے آپ نے کہا کہ کیا یہ ویسٹن ورلڈ کی بیوکوفی تھی جو وہاں پہ گئے میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ بیوکوفی نہیں تھی یہ دک سب سارا کھل انٹرس کا ہوتا ہے یہ انہوں نے اپنے انٹرس اس وقت یہ سوچے کہ ویسٹن ورلڈ میں کسی طرح بھی وہ چیپ لیبر اور وہ سرکمسانس آئی نہیں سکتے چائنہ کی یہ دیکھئے سمارٹنس بھی ہے کہ چائنہ نے اگر دنیا کو اٹریکٹ کیا تو ایسے ہی نہیں کر لیا وہ بھارت بھی کر سکتا تھا بھارت اس کھیل میں بڑا دیر آیا دیر سے آیا دیر سے آنے کے باوجود بھی وہ کام نہیں آج تک کیا بھارت نہیں انٹرسٹریز کو اٹریکٹ کرنے کے بھی جو چائنہ نہیں کر دیا رائٹ اچھا چائنہ نے یہ یہ ایک ریڈر تو ضرور جاتا ہے چونکہ دک سب جو کاروباری آدمی ہے وہ وہ بے وکوف نہیں ہوتا ہوتا وہ تو سیدھا سیدھا نا کیلکولیٹر پر چلتا ہے کہ بھئی مجھے یہ فیسیلٹیز ہیں پیسہ اتنا لگے گا اتنا آئے گا تو وہ انہوں نے پیسہ لگایا اور کمایا اب چائنہ میں بھی دن بدن لیبر مہنگی ہونی شروع ہوئی تو آپ نے اور ہم نے دیکھا کہ انڈونیزیا ملائزیا تائیوان ایون ویٹنام آہ بنگلہ دیش انڈسٹریز مہا جان چونکہ کاروباری شخص کو امریکہ چین روس کی کسی کی پرواز ہی ہوتی ہے وہ تو اپنے انٹرسٹ دیکھتی ہے کارپریشنز اب اب یہ دیکھنا ہے کہ گورنمنٹس کی یہ جو تسل ہے وہ کاروباری گروہوں کے انٹرسٹ کو کیسے ڈیویئٹ کرتی ہے اب یہ یہ ہم ایک تیسرا فیکٹر بھولنے ہیں ایک طرف چین ہے ایک طرف امریکہ اور ویسٹرن ورلڈ ہے ایک طرف کاروباری دنیا ایز اٹسلف ہے چکہ انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ بھئی ہمیں یہ پولٹیکل چیزوں پہ دھیان نہیں دینا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس آلٹرنیٹ کیا ہے تمہیں ہم یہاں سے انڈرسٹی لے کے کہاں جائیں گے اگر تو چین نے ان کے اوپر شکنجہ کسنا شروع کر دیا کارپریشن اوپر تو پھر کارپریشنیں تیزی سے باہر نکلیں گی اگر چین نے ان پر شکنجہ نہ کسا ڈاکٹ صاحب نے میں آج بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری کارپریشن ہے ٹھیک ہے اپنی انڈرسٹری جسے کہتے ہیں نا سپریڈ ایراؤنڈ کر کے ملائشیا انڈونیشیا پہ چلے لیکن چین میں بھی رہیں گے چونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ چین کی 1.4 بلین کنزمشن جو سوسائٹی ہے اس کو بھی تم آدم نے بیچنا ہے ٹھیک صاحب یہی پہ ساری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں یہی پہ آپ کو پتا کہ زی صاحب نے پچھلے ویک ایک نئی انڈرسٹریل پولیسی جو ہے وہ انونس کی تھی جیسے میں انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے دھنیوادی ہیں کہ آپ نے چین کو چھنا that's number one right دوسرا چینہ is the right place for you and we will give you more concessions and more infrastructure than what you had in the past کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ پہنے زی کو یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ انڈرسٹریل ہیں باہر آہستہ آہستہ نہ چلی جائیں اور ان کو یہ بھی نظر آ رہا ہے ان کا جو نیبر ہے ویٹناب بڑی تیزی سے ترقی کر رہا ہے ہالانکہ ان کے پاس اتنے resources نہیں ہیں کتنے چینہ کے پاس ہوں گے ان کے پاس اتنی جگہ نہیں ہیں ان کے پاس اتنی population نہیں ہیں ان کی اپنی limits ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جب ہم نے دیکھا کہ سو انڈسٹریز پچھلے ایک سال میں چائنہ سے جو باہر کہہ رہی ہیں ہم نے جانا ہے وہ ساری کی ساری امید تھی کہ انڈیا کو number one سوچیں گی لیکن جیسے آپ نے کہا کہ انڈیا کا بھی ابھی کوئی ایسا structure نہیں بنا کہ وہ ان کو attract کر سکیں وہاں پر صرف چار انڈسٹری ہیں کہا کہ ہم آئیں گے نائنٹی سکس انڈسٹریز ان جی they have gone to the other countries including انڈونیشیا ملیشیا ویٹنام اور یہاں تک کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ کموڈیا جیسے country میں بھی ہم جا کے ہم خود بجلی پیدا کر لیں گے اور وہاں پہ بھی لگائیں گے یہ جو یہ جو issue ہے نا اس کو ہم نے جوڑنا کس کے ساتھ ہے ہم نے جوڑنا ہے کہ جو پومپیو صاحب چلیے پتہ نہیں پومپیو صاحب چار مینے اور ہیں اگر ٹرمپ صاحب رہتے ہیں پھر تو شاید وہ رہیں گے نہیں رہتے تو افکورس پھر پومپیو صاحب بھی نہیں رہیں گے لیکن آپ کی ایک بات تو میں بڑا کلیر ہوں کہ جو establishment ہوتی ہے ان کا ایک view جب بن جاتا ہے تو اس کے ساتھ لڑنا پریزیڈنٹوں کے لیے یا پولیٹیشنوں کے لیے تھوڑا سا ٹف ہو جاتا ہے لیکن یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کہیں ایک ہفتہ پہلے پومپیو صاحب نے انہیں کہا کہ انڈیا has been a great partner they are an important partner of ours i have a great relationship with my forum minister counterpart we talk frequently about a broad range of issues we talked about the conflict that they had along their border with china میں چاہوں گا اس کے اوپر اس کو جوڑ کر آپ دکھ سب دیکھیں یہ تو بالکل کلیر ہے کہ اس وقت جو امریکہ اور بھارت کا سٹریٹیجک الائنس ہے اتنا اچھا الائنس ہمیں پاس میں کہیں نظر نہیں آتا پاس میں بھی اچھے ٹرمز رہے ہیں آن این آف لیکن اس وقت ان کا بہت اچھا الائنس ہے جب یہ کانفلکٹ ابھی لداخ پہ اپنی ہائٹ پہ تھا جب بیس بھارتی نوجوانوں کو شہید کیا بیک سٹیبنگ سے میں کہوں گا چائنیز نے تو امریکہ نے اوپن لی بھارت کو سپورٹ کیا بھارت نے سویفٹ ایکشن لیا ایپس کو بین کرنے کا سارا کن اس کے ساتھ ساؤت چائنہ سی اور انڈو پیسیفک میں جو جنگی مشکے شروع کی امریکنز نے بھارتیوں نے ایون جیپنیز اور آسٹریلینز اور نیوزی لینڈ بھی کسی حد تک شامل تھا وہ جو شروع ہوئی اس سے امریکہ کو سگنل ملا تو وہ تھوڑا سا اپنے اگریسیو رویہ سے واپس ہٹا یہ ابھی کی بات ہے دو دو ہفتے پہلے کی بات ہے تو بھارت کو بہت کامیابی ہوئی اپنی پوزیشن منوانے میں لیکن آپ نے کہا کہ اگر یہ الیکشن سادر ٹرم کی ایڈمیسٹریشن نہیں جیتی تو ظاہر ہے کچھ تبدیلیاں تو آئیں گی لیکن اسٹیبلشمنٹ واقعی لگتا ہے کہ وہ یہ ٹیہ کر چکی ہے کہ اب ہم نے ریٹریو کرنا ہے چائنہ سے لیکن جو بات ہم پیچھے راوٹسپ کر رہے ہیں کہ کتنا ریٹریو اکنومکلی کر سکیں گے بات تو فضیح ہے بات اکنومکلی اور کتنا ریٹریو سٹریٹیجیکلی کر سکیں گے یہ بات تو پہلے بھی امریکنز اتنے اچھے چائنہ کے ساتھ تعلقات کے دنوں میں بھی کوئی میلٹری کے سودے چین کے ساتھ بڑے سودے نہیں کر رہے تھے چھوٹے موٹے خیر اب کوئی چانس نہیں ہے لیکن اکنومک جو ہے ڈاکٹر صاحب وہ یہ ہے کہ جو کارپریشن یا فرض کیجئے مکڈانلڈ ہے یا والمارٹ ہے یا اپل ہے ٹھیک ہے یا اپل ہے اب یہ تو یہ سوچ رہے ہیں کہ چائنہ اب فور ڈیوننگ دے پاس تھرٹی یئرز اب اتنی میڈل کلاس وہاں پہ ڈیویلپ ہو چکی ہے ان کے کنزیومر جو ہیں وہاں پہ تین چار سو ملین بیٹھے ہو میں ہیں جو ٹوٹل امریکہ کی اپنی پاپولیشن ہے لیکن امریکہ کا کنزیومر اترا نہیں ہے وہ ہانڈر ملین ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے امریکہ کا کنزیومر اس لیے کہ امریکہ میں دوسرا بھی سیچوریشن پوائنٹ ہے آپ صاحب امریکہ میں گاڑیاں لینے کی کتنی خواہش ہے جو کہ آلڈی لوگوں کے پاس ہیں گاڑیاں چائنہ میں تو ابھی یہ ریس شروع ہوئی ہے کچھ سالوں سے ابھی تو وہ جس پنجابی میں کہتے ہیں ریجے ہیں ان کی تو ابھی تو ریجوں کو پورا کرنا ہے تو مارکیر تو وہی پر یہ ہے یہ جو بڑی ہائی اینڈ کارز ہوتی ہیں فراری اور یہ وہ ان کی بھی سب سے بڑی منڈی وہی پر ہے اور یہ جو چھوٹی گاڑی ہیں فورڈ ہو اور یہ سارے یہ بھی منڈی وہی پر ہے تو چائنہ کارپوریشنوں کے لیے تو اٹریکشن رہے گی وہ وہاں سے جب تک جب تک ان کو نکالانا چاہے جب تک ان کے خلاف ایسے حالات نہ کر دے جائیں یہ بڑی سیدھی سے ایکنومکس کی بزنس کی بات ہے وہ وہاں پر رہے گے اچھو اس کا نقصان ویسٹر ویلڈ کو کوئی نہیں ہوگا فرض کیجئے اگر اٹلی اپنی کاریں وہاں بیچ رہا ہے اٹلی کوئی پیسہ آ رہا ہے اگر فرانس بیچ رہا ہے یوکے بیچ رہا ہے امریکن کمپنیاں بیچ رہی تو پیسہ آنے ان کو آ رہا تھا وہاں پر بھی جنریٹ ہو رہا ہے چینیوں کو بھی جا رہا ہے ان کو بھی آ رہا ہے لیکن یہ جو اچھے تعلقات ہیں امریکہ اور چائنہ کے یہ نہیں آئیں گے واپس کارپوریشن چلنے کے باوجود بڑی انٹرسٹی بات آپ نے کہی کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی اتنے ریلیشنشپ خراب ہونے کے باوجود بھی جو لالچی کارپوریشنز ہیں وہ وہاں سے نہیں نکلیں گی درسہ میں لالچی نہیں کہتا کاروبار کاروبار ہوتا ہے دیکھئے لالچی کیا ہے کہ کوئی بھی کارپوریشن ایک سال کے لیے بھی اپنے پروفٹ سے نیچے آنے کو تیار نہیں دکھ سب چلے وہ نکل بھی آئے چین کو گاڑیوں کی ضرورت تو ہے نا تین سو ملین گاڑیوں تو ان کو چاہیے ہوگی نا تین سو ملین لوگوں کے لیے کامس اور آگے آگے وہ تعداد بڑھتی چلی جائے گی وہ نکل آئے فورڈ نکل آیا چین چین نے اپنی کوئی ینوار نام کی کوئی کمپنی وہاں کھڑی کر دی کاریاں بنانے کی تو نقصان تو فورڈ کو امریکن کمپنی کو ہوگا نا ہم یہ یہ ریسی پروکل ہوتی ہے چیز یہ صرف نہیں ہے کہ چین میں جو کچھ بن رہا ہے اس کا فائدہ صرف چین کو ہی ہے اس کا فائدہ ان بڑی بڑی کارپوریشنوں کے اوریجن کنٹریز کو بھی ہے ورنہ تو وہ میدان کو خالی چھوٹ دیں گے یہ ہوگا کہ آپ یہ مسئلہ نہیں ہے یہ جو بڑی ایپل کا یا یہ مسئلہ نہیں ہے مسئلہ ہے کچھ اور بڑی بڑی چیزوں کا ڈیپینڈنسی جیسے فارمسوٹیکل کے راو مٹیریلز ہیں جو امریکہ کا یا یورپین یونین کا کنسن ہو سکتا ہے انڈیا کا بہت بڑی کارپوریشن ہے جو جو راو مٹیریلز ہیں بہت ساری انڈرسٹریز کے وہ ہے ایکچول ڈیپینڈنسی مکڈانلڈ تو چائنے کی ڈیپینڈنسی ہے مکڈانلڈ پہ ٹھیک ہے آپ یہ بات زین میں رکھیں اس کا فائدہ امریکنز کو ہے وہ تو مطلب انہوں نے تو بیف وہی سے لینا ہے نا پورک وہی سے لینا ہے چین سے لینا ہے اور وہی پر ہی پروسس کر کے اپنے برگر بنانے ہیں اور بیچ رہا ہے اور پروفیٹ لے آنا ہے اور پروفیٹ کچھ وہاں پہ لیبر میں خرچ ہو جانا ہے کچھ ادھر آ جانا ہے تو وہ تو ڈیپینڈنسی چائنہ کی ہے ان فیکٹ دیکھیں ہمیں اس طرح چیزوں کو بھی دیکھنا ہوگا اس میں لالچ والچ کا معاملہ نہیں ہوتا بڑا کاروبار سیدھا سیدھا کاروبار ہوتا ہے اگر مکڈانلڈ وہاں سے نکل آئے گا تو چین کی کوئی مینڈرین نام کی کمپنی وہاں پر کھڑی ہو جائے گی برگر ہی بنانے ہیں نا بیف کوئی امریکہ سے تو نہیں جا رہا تھا نا وہاں پر اب ان کو سمجھ آ گیا برگر کیسے بنانے ہیں تو ڈاکٹر سب یہ جو اکنومکس کی دنیا ہے اس کے جو اپنے فارمولے ہیں وہ بڑے سائنٹیفک ہوتے ہیں اس میں اموشنللزم نہیں ہوتا سائنٹیفک ہوتے ہیں اصل پرابلم یہ ہے کہ ڈیپینڈنسی جو ہے ویسٹن ورلڈ کی ایون انڈیا کی یا کچھ اور کنٹریز کی وہ ہے ان پر جو راو مٹیریل آتا ہے چین سے اور نہیں ہے کوئی ڈیپینڈنسی اب وہ راو مٹیریل کیسے یہ کریئٹ کرتے ہیں یہ اصل میں کھیل دوسرا اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی جو ڈیپینڈنسی چائنہ پر ہو سکتی ہے وہ اب کم ہو گئی ہے چیپ لیبر کی اب چائنہ میں بایدہوئے چیپ لیبر نہیں رہی چونکہ جب سٹینڈر آف لائف بڑھتا ہے کسی بھی کنٹری میں تو ان کی ویجز بڑھ جاتی ہے آہ پر at the same time still there is a difference of 50% ویجز وہ تو 50% سے بھی شاید زیادہ ہو لیکن بنگلہ دیش یا تائیوان کے مقابلے میں for instance چائنہ کا لیبر مہنگا ہو گیا ہے تو وہ ظاہر ہے انڈونیشیا ملائشیا اس طرف کارپریشنیں جائیں گی لیکن چین کو میں چھوڑ نہیں سکتی ہیں جو کہ انہوں نے اپنی goods وہاں پہ کاریں بیچنی ہیں برگر بیچنے ہیں اپنی فینٹسی جو ہے یہ سمارٹسپون کے وہ وہاں پہ بکنے ہیں تو یہ یہ چلتا رہے گا یہ اصل میں ہوگا ڈاک سب کیا اب میں جو نظر آتا ہے وہ یہ ہوگا کہ چین کو اتنا اوپن اینڈ نہیں ملے گا چین اتنا اب کھلے طریقے سے کھیل نہیں سکے گا ویسٹر ورلڈ کی کارپریشنوں کو جہاں جہاں چین سے فائدہ ہوگا وہ اپنا لیں گے اور چین میں ان کو اتنا بھولا کنٹری نہیں ہے بڑے کاروباری لوگ ہیں وہ بھی ان کو رکھیں گے چونکہ ان کے برینڈ نیمز چاہیے اور اس سے چین کو بھی فائدہ ہو رہا ہے تو یہ تو چلتا رہے گا لیکن یہ جو شراکتداری تھی کہ اب اصل جو ایشو ہے نا ڈاک سب وہ یہ ہے کہ چائنہ کی انفلٹریشن کی امریکہ کے تھنگ ٹینکس میں ابھی بھی ہے میڈیا میں چائنہ کی انفلٹریشن ہے اکیڈیمیا میں ہالی وڈ میں حتیٰ کہ آپ کے بالی وڈ میں اب یہ جو چیزیں ہیں نا یہ آستہ آستہ کم ہوں گی وقت کے ساتھ اوورانائٹ کچھ نہیں ہوگا ایک بڑی انٹرسٹنی بات میں تھوڑا سی یہ تو ہم نے بزنس کی بات کری اب ہم تھوڑا سی طرح انڈیا اور چائنہ کے بارے میں جو فارن کنٹریز کہہ رہی ہیں ان کی تھوڑی سی بات کریں پمپیو صاحب نے جو کہا وہ ہمیں پتا ہے میں آپ کو ایک بریٹیش فارن سیکریٹی کی جب وہ پمپیو صاحب کو ملے تو اس وقت انہوں نے کیا کہا پڑی انٹرسٹنگ ہے برطب بریٹیش پرائم نیستر باتے ہیں انہوں نے کہا چینہ کو کو اڈریس کرتے ہوئے you can't go make claims for maritime reasons that you have no lawful claim to you can not threaten countries and bully them in the himalayas you can not engage in cover-ups and co-opt international institutions like the world health organization یہ میں پوینا چاہتا ہوں اس قسم کی جو چتابنی ہے اس کا کیا اثر ہوتا ہے چینہ کے اوپر بلکل ہوتا ہے ڈیفیر کا ہوتا ہے یا نہیں نہیں بلکل ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب بلکل ہوتا ہے چونکہ دیکھئے میں یہ یہاں پہ ابھی ہم ایکنامکس کی باتیں کریں گے ایکنامکس تو جتنا possible ہے وہ تو چلتا رہے گا اس سے اگر ویسٹرن ورلڈ اور امریکنز یہ تیہ کر لیں چائنہ کی ڈیپینڈینسی کے باوجود تو وہ تو چائنہ کو کنٹین کر سکتے ہیں پہلے بھی کنٹین کیا ہوا ہے ایسی بات نہیں ہے شری لنکا کی مثال میں بار بار دیتا ہوں شری لنکا میں کچھ شری لنکا کی وجہ سے چینی بار نہیں گئے وہ پیچھے ویسٹرنر آئے تھے مالدیو کی مثال میں دیتا ہوں تو یہ جو ہیں اسی طرح بھارت کے ساتھ جو الائنس ہے پیسٹرنرز کا وہ ہے اور یہ بات اب تیہ ہے داکھ سب کہ یا تو چائنہ کو بہت اسٹوپ ڈھر کر کر کے کوئی بڑا ہی خطرناک قسم کا اگریشن کرے گا وہاں پہ ہمالیہ کے بھٹان ہو نپال ہو بھارت کے اس سارے اس سارے پٹی پہ یا یا وہ پیچھے ہٹے گا چونکہ اگر وہ اب آگے آئے گا تو یہ بات ابھی ایک چھوٹے سے اگریشن کے انسیڈن سے پتہ چل گیا چائنہ کو کہ ویسٹرن ورلڈ بھارت کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں پریکٹیکلی کھڑی ہوئی ہیں ایسا نہیں ہوا کہ صرف سٹیٹمنٹس آئی ہیں پریکٹیکلی کھڑی ہوئی ہیں اور اگر اس سے بڑے لیول کا اگریشن کو چائنہ نے کرنا چاہا تو مجھے لگتا ہے کہ چائنہ کو بہت ہی سخت جواب ملے گا پہلے بھی مل چکے ابھی نہیں ملے اور وہ اتنا سخت جواب ملے گا کہ چین میرا نہیں خیال کہ اب آسانی سے کوئی اگریشن کا سوچے گا اگر سوچے گا تو پھر ایک جنگ ہے میرا خیال ہے کہ جہاں تک چائنہ کا اگریشن ہے یہ چھوٹا موٹا تو میں آپ کو آگے بھی کہہ دیتا ہوں آج بھی میں آگے بھی کہوں گا چھوٹا موٹا تو پوکنگ اس نے کرتے ہی رہنا ہے انڈیا کے ساتھ دو چار ان کے مر گئے دو چار ان کے مر گئے جیسے پاکستان کے ساتھ ہمارا باورڈر کا جھگڑا چل رہا ہے وہ چلتا رہنا ہے لیکن ایٹ سیم ٹائم جو اس وقت چائنہ کو فکر مجھے لگ رہا ہے جس کی میں نے آپ کو پہلے اگزیمپل دی کہ زی صاحب نے کہا کہ میں آپ کا دھنیوادی ہوں کہ آپ نے چائنہ کو چونہ کیونکہ چائنہ is the best country to do business یہ انہوں نے ورڈ کا ایک تو ہم اس چیز پہ agree کرتے ہیں کہ وہ بہت بڑی مارکٹ ہے that's number one دوسرا اگر ہم اس کو انڈیا کے ساتھ جوڑیں انڈیا بھی بہت بڑی مارکٹ ہے انڈیا میں بھی اس وقت کم سے کم دو تین سو ملین لوگ ایسے ہیں جو ہر چیز کھری سکتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ پچھلے دو تین سال سے وہ کافی مصیبت میں آئے ہوئے ہیں ان کا جو اس وقت pocket cash flow جو ہے وہ ناغے برابر رہ گیا میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر انڈیا اس چیز کو correct نہیں کرتا اگلے ایک سال میں i don't give more than that one year اگر وہ ایک سال میں اس چیز کو correct نہیں کرتا تو اس کا فائدہ پھر چائنہ اٹھائے گا انجی یا نہیں یقینی طور پر اٹھائے گا اس وقت لگ رہا ہے بھارت کووٹ کے باوجود ابھی ہفتے دس دن کے اندر اندر ہی پرائمیسٹ انجندہ موڈی اور بھارتی اسٹیبلشمنٹ نے بہت بڑیہ میٹنگ یورپین یونین کے ساتھ ویرچول میٹنگز کی اور اس کے ریزلٹ سامنے آئے ہیں ریزلٹس ان معنیوں میں جو سٹیٹسمنٹس آ رہی ہیں جو پالیسیز آ رہی ہیں کہ وہ انہوں نے کیا پرائمیسٹ انجندہ موڈی نے ابھی تین دن پہلے یو ایس کے ساتھ ایک کیا ہے سامنٹ ویرچول اور اس میں انہوں نے دعوت دی ہے کہ آپ آئیں لیکن دیکھنے والی بات دیتے ہیں ان کو چھ سال ہو گئے ہیں لیکن اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کوویڈ ذرا اور کنٹرول ہوتا ہے تو اس کے بعد گراؤنڈ پہ اگر بھارت فیسیلٹیز انڈرسیلس کو فارن انویسٹرز کو وہ فیسیلٹیز دیتا ہے جو چائنہ دے رہا ہے طاہر صاحب ہندوستان میں کوویڈ نائنٹین پیچھلے دس دن سے لگاتار بھل رہا ہے اور آنے والے ٹائم پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انڈیا will be the number one country with the effect of کوویڈ نائنٹین that's number one انڈیا کی سب سے بڑی جو پرابلم کوویڈ نائنٹین میں جو پریکٹیکل آپ کو بتا رہا ہوں کیونکھی I know what is happening there انڈیا نائنٹین کی جو پریکٹیکل کوویڈ نائنٹین کی پریکٹیکل پرابلم ہے جو لیبر مائیگرینٹ کر کے اپنے گھروں میں واپس چلی گئی ہے وہ لیبر ہے ٹرینٹ وہ فیکٹریوں میں مہاراشترا میں گجرات میں پجاب میں ٹرینٹ لیبر ہے اب وہ جو ٹرینٹ لیبر چڑے جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں اب ہم نے نہیں آنا کیونکہ کچھ گورنمنٹ نے جو ہیں فیسیلیٹیز دے رکھی ہیں کہ آپ اپنے گاہ میں رہ کر بھی آپ کو سو دن کے پیسے ملیں گے ملیں گے امن ریگا کے انڈر انڈر وہ ملیں گے ملیں گے تو اس قسم کی جب سہولتیں مل جاتی ہیں اور لیبر کی کمی ہونی شروع ہو جاتی ہے مجھے تو آپ صرف کیونکہ آپ بھی کافی نظر رکھتے ہیں انڈیا کے اوپر اگر انڈیا نے اگلے ایک سال میں ایک نامی ایکانومی کو ٹھیک نہ کیا اور ایکانومی ٹھیک کرنے کا مطلب ہے جو لیبر ہے جن فیکٹیوں سے نکلی وہ لیبر اگر وہاں پر نہ پہنچی اور کووڈ نائنٹین جو ہے اگر یہ ڈسمبر تک چلا گیا جو کہ کم سے کم اکٹوبر تک تو جائے گا ہی جائے گا انڈیا میں کیونکہ انڈیا میں ہر سال ہر روز پانچ ہزار آدمی بھل رہے ہیں جیسے کہ امریکہ میں بیس دن میں تین ملین سے چار ملین کروس کر گئے اب اس کی کمپلشن کیا ہوئی دیکھئے کام کیسے رکھتے ہیں اس کی کمپلشن یہ ہوئی کہ جہاں بھی پارٹی کی نیشنل کانفرنس ہوتی ہے پریزیڈنٹ کے نومینیشن کی وہاں پر کم سے کم سو ملین جو ہے وہ انڈکٹ ہوتا ہے اس اکانومی میں سو ملین اب دوسری بار پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی یہ کینسل کرنا پڑا اب وہ بھی ورچول ہوگا سب کچھ جو ہوگا میرا صرف سوال یہ ہے مجھے بار بار یہی پریشانی ہے کہ کس طریقے سے ہندوستان اگر اپنی اکانومی کو ٹھیک نہیں کرتا اور پریکٹیکلی کمپنیوں کو وہاں لاکے انویسٹ نہیں کرواتا اس وقت تو دیکھئے ایک بار تو سوری میں ایک بار تو یہ سمجھ گیا آپ کہ کووڈ نائنٹین میں ابھی بائی دی اینڈ آف دس یر تو کسی کمپنی نے کوئی سٹیپ نہیں لینا یہ بات ہم مانتے ہیں نہیں لینا تو پھر بتائیے کہ پھر کیسے ہوگا وہ تو چائنہ میں تو لگا ہوا ہے کام دیکھئے دورٹس آف چائنہ میں کام لگا ہوا لیکن چائنہ میں بہت بہت رسٹریکشنز ہیں کووڈ کے وجہ سے آپ کووڈ نے کی بات اور آپ ایکانومی کی بات دونوں جوڑی ہیں تو کووڈ جو ہے وہ اس وقت صرف بھارت کا مسئلہ نہیں ہے پوری دنیا کا مسئلہ ہے میں کووڈ کے حوالے سے کہتا ہوں میرے پاس ایسے بہت ساری ویڈیو کلپس موجود ہیں جہاں بھارت کے بڑے ٹاپ کے ایکسپرٹس نے پرڈیکشن کی تھی کہ جولائی تک بھارت میں دو ملین تک لوگ مر سکتے ہیں یہ میرے پاس ویڈیو کلپس موجود ہیں میں وہ چلا دوں گا کچھتا ہے آرل انڈیا میڈیکل اسٹیٹیوڈ جو سب سے بڑی اسٹیٹیوڈ ہے دیلی میں اس کے ٹریکٹر نے کہا تھا مطبع ایسے میرے پاس کم از کم تین چار کلپس موجود ہیں اپر پرڈیکشن تھی مطبع شکر ہے قدرت کا کہ ایسا نہیں ہوا نمبر بڑھ رہے ہیں اگر بھارت میں چونکہ سوشل ڈسٹینسنگ بڑا ایمپوسیبل سا معاملہ ہے بہت ہی ایمپوسیبل میں بھگلہ دیش یا پاکستان میں بھی دیکھتا ہوں وہاں جو پولیٹیکل گیادرنگز ہوتی ہیں تو میں احران ہوتا ہوں کہ یہ کیسے سوشل ڈسٹینسنگ کر سکتے ہیں یہ کنٹریز تو بھارت میں بھی بہت بڑا چیلنج ہے اب آپ نے مائگرن ورکرز کی بات کی مائگرن ورکرز چلے گئے اب وہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بچائرے جہاں واپس گئے تھے وہاں تو فیکٹ یہ نہیں لگی ہوئی نا ان میں سے بہت سارے آ بھی رہے ہیں واپس چکے آپ کو باتا ہے کوورٹ نائنٹین میں تو ابھی مومنٹ ہی نہیں ہے میں سمجھ رہا ہوں ابھی کوئی مومنٹ نہیں ہے لیکن جہاں جن جن ریاستوں میں ہو رہی ہے مومنٹ وہاں وہ آنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ میں ویڈیو چلا دوں گا نہیں نہیں آپ چلا دیں یہ ویڈیو کے ایبار کوئی ٹھیک نہیں ہوتی دیکھیں ہمیں پتا کہ مہاراشترا is number one suffering ٹھیک ابھی کہ جو number one suffering ہے جیسے نیو یارک تھا تو وہاں کوئی ایکٹیوٹی ہو ہی نہیں سکتی ٹھیک ہے اب کیلیفورنیا ہے ٹیکسس ہے فلورڈا ہے فلورڈا میں سب سے پہلے جب یہ کووڈ شروع ہوتا ہے امریکہ میں تو بہت کام تھے کیسز اب فلورڈا ہارڈ ہیٹ ہے number one ٹھیک ہے پریزنٹ ٹرمپ نے کل ہی اپنی ریلی جو ہے کینسل کر دی ہے مطلب انہوں نے کینسل کرنے کا اعلان کل ہی کیا اس ساری صورتحال میں دیکھیں یہ جو مرات ہے کہ اب نومبر دسمبر تک اپرینڈلی اکنامک انجن جو ہے وہ بھارت میں نہیں چل سکتا وہ اس طرح جس طرح چلانا چاہیے وہ تو ممکن بھارت کیا پوری دنیا میں ممکن نہیں دنیا میں نہیں ٹھیک ہے نہیں وہ تو ایون چائنہ میں بھی میں ایسے ویڈیوز ایسی رپورٹس آ رہی ہیں کہ چائنہ میں بہت سارے پروینسز میں لائف بڑی احتیاط سے چل رہی ہیں پر پڑکشن نہیں ہو رہی لیکن اس اس سمیں سے یہ فائدہ بارتی سرکار اٹھا سکتی ہے کہ پولیسیاں جو ہیں باہر کے انویسٹرز کے لیے پریکٹیکل لیول پہ وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو بلکل کلیر کر دینی چاہیے کہ آؤ ویلکم یہ یہ زونز ہیں یہاں پہ ٹیکسیشن کی یہ یہ چھوٹ ہے اور آپ سروے کرنا شروع کر دیں ایڈلیسٹ ویرچول ٹاک شروع کر دیں ون وینڈو ٹھیک ہے شارٹ بیروکریسی جو ہے اس کو کیسے کنٹول کریں بیروکریسی کو تو خیر پوری دنیا میں کنٹول کرنا ایک مسئلہ ہوتا ہے صرف بھارت میں نہیں چونکہ براملوں تو بیروکریسی کی وہ تو کہتے ہیں کر دو ہاں جی لیکن بیروکریسی میں پھر وہاں پہ تین مہینے سے چھ مہینے لگ جاتے ہیں بیروکریسی ایک ایسا وہ سست ہاتھی ہوتا ہے جس کو موو کرنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے جب ایک دفعہ موو ہو جاتا ہے اس کی موومنٹ شروع جاتی پر اس کو روکنا مڈا مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ بیروکریسی سست اور اندہ ہاتھی ہوتا ہے میں تو کہتا ہوں جب وہ لیٹ جاتے ہیں تو پھر اس کا اٹھنے کا دل نہیں کرتا آہستہ آہستہ اس کو جو ہے بقیدہ کانوں میں جو ہے وہ چوبھونے پڑتے ہیں پھر وہ آہستہ آہستہ اٹھے لیکن میں جو بہت امپورٹنٹ سوال چلی تھوڑا تھا اچھا بھی وہ یہ ہے کہ WHO جو ہے جی اس کے اب آنے والے ٹائم کے اوپر انڈیا جو ہے وہ نیو ہیڈ آف WHO ایکزیکٹیب بن رہا ہے رائٹ اور انڈیا نے بڑی کوشش کی USA کو یہ کہہ کر کہ ہم جب وہاں پہنچیں گے ہم اس کو ٹھیک کریں گے لیکن امریکہ نے ٹوٹل WHO سے اپنا ناتا توڑ لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ بھی کہیں نہ کہیں پرواہ نہیں کرتا چاہے وہ انڈیا ہو چاہے وہ یورپ ہو وہ بھی اپنے حساب سے اپنی ہی سیدھی لانگ میں چلا جا رہا دیکھ سب ایسا ہی ہوتا ہے دنیا میں ایسا ہونا بھی چاہیے انڈیا بھی نہیں پرواہ کرتا جہاں انڈیا کو پرواہ نہیں کرنی ہوتی یہ میں آپ کو بتا دوں ٹھیک اور یہ ایک اچھی بات ہے آپ کی اپنی اپنی سوورینٹی بھی ہونی چاہیے مسال کے دور پر امریکہ WHO کے بارے میں بہت ٹف سٹینس لے رہا ہے اور WHO میں بڑی کرپشن بھی ہوئی اور بہت بے ذابطنیاں بھی ہوئی لیکن انڈیا نے کبھی امریکہ کا ساتھ تو نہیں دیا اس مسئلہ پر کیونکہ آپ ٹھیک کہتے ہیں ٹھیک ہے انڈیا اپنی ڈپلومیٹک ریلیشن رکھے ہوئے ہے WHO کے ساتھ بھی UNO کے ساتھ بھی اور بہت اچھے ریلیشنشپ ہے WHO کی ہر روز ٹویٹ اور ہر روز ویڈیو انڈیا کے حق میں آ رہی ہوتی ہے اور امریکہ کے اگینسٹ ہیں ٹھیک ہے امریکہ کے اگینسٹ بھی نہیں وہ احمد کر پاتے ہیں وہ صرف اتنا ہی کہتے ہیں جی کہ امریکہ کو سمجھ نہیں آ رہی دنیا کو کٹھے ہونا چاہیے یہ ان کا مانترا ہوتا ہے لیکن اس ساری ڈسکیشن میں جہاں ہم بات کر رہے ہیں WHO تو میٹری نہیں کرتا فرقی میں آپ کو بات ہے نہیں نہیں آئی اگری ٹھیک ہے لیکن بات یہ ہے کہ میں انڈیا کی ایک امپورٹنس نہیں نہیں لیکن بات یہ ہے کہ WHO کی طرح کے ادارے تو جسے کہتے ہیں نا کہ یہ امریکہ جیسے ملک وہ پانچ منٹ میں کھڑے کر سکتے ہیں آلٹرنیٹ ادارے ہیں یہ تو میٹری نہیں کرتے ہیں تو ان کی ایفیشنسی UNO کی WHO کی اس طرح کے اداروں کی ایفیشنسی بہتر ہونی چاہیے واقعی جب امریکہ ہی ان کی فنڈنگ سب سے زیادہ کرتا ہے اور امریکہ کو ہی یہ غلط گائیڈ کرتے ہیں تو پھر امریکہ کو یہ جو سوچنا ہے بہت لیٹ سوچا ہے امریکہ یہ بہت پہلے سوچنا چاہیے تھے ان کے بارے آپ تو الیکشن ڈے آگئے یہ سوچنا چاہیے تھا مارچ میں جا کے اپرل میں ایکشن لینا شروع کیا کہیں نہ کہیں جا کے ایک بات تو کلیر ہے کہ جو پولیٹیشنس ہیں جب ان کے ری الیکشن آ جاتے ہیں تو ان کی پریارٹیز ٹوٹل بدل جاتی ہیں وہ تو خیر ڈاکٹر سب ہے بیروکریسی ہی ہے صدر ٹرمپ کا کہہ دینا کہ جی ہم اس کو بند کر دیں گے یہ ہے وہ کافی نہیں ہوتا جب تک بیروکریسی آن بورڈ نہ آئے تو بارہ یہ تو خیر اپنی جگہ چلتا رہے گا لیکن ڈاکٹر سب جو اصل چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ میں اس کو یوں کہنا چاہوں گا دوبارہ اس کو سامپ کرتے ہوئے ایک پرہ سے کہ امریکہ اور بھارت کا جو الائنس ہے وہ اس وقت آج کے دن جو ہے وہ ایسا بڑیا الائنس پہلے نہیں ہے اس کے باوجود امریکہ اپنے انڈیپینڈنٹ فیصلے بھی کرے گا اس ریجن کے حوالے سے بھارت بھی کرے گا جیشنکر جی نے ابھی بھارت کے فارم منسٹر نے ابھی تین دن پہلے ہی بات کی انہوں نے کہا کہ یہ اگر کوئی کہے کہ ہم کسی بلوک کا حصہ ہیں یا نون الائنمنٹ مومنٹ کا حصہ ہیں انہوں نے واضح کہا انہوں نے کہا یہ پرانی باتیں ہیں یہ پرانے فارمولے ہیں سارے کے سارے آج کی سیچویشن کچھ اور ہے اور ہم انڈیپینڈنٹ ہیں اور واقعی انڈیپینڈنٹ ہیں مجھے یاد آتا ہے کشمیر کے مسئلہ پہ آٹھ دس مینے پہلے ایک فورم پہ لنزے گراہم نے بڑی روگ سی بات کی تھی جو سادرٹن کے بڑے کریم ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ آپ کے ہاں دیموکریسی تو بڑی اچھی ہے انڈیا کے ہاں لیکن کشمیر کے مسئلہ پہ جے شنکر جی نے ان کو کہا انہوں نے کہا سینیٹر you better take care of your democracy and i was so happy to hear that اور وہ خسیانی بلی کی طرح وہ میرے پاس وہ ویڈیو پورے کا پورا مچود ہے لنسے گرام he is very rude guy ٹھیک ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ دنیا کی ہر بات سمجھتا ہے وہ چپ کر بھی تھا انہوں نے کہا کہ ہم اپنی چیزوں کو بہتر سمجھتے آپ ہماری ڈیماؤکریسی کے بارے میں فکر نہ کریں آپ اپنی کے بارے میں فکر کریں تو دار صاحب ایک لائن میں اس سے پہلے کہ ہم انڈیا یو ایس ٹوڈے الائنس اگنس چائنہ کی بات کریں ایک لائٹ موڈ میں یہ بتائیے کہ ٹرمپ صاحب کو بڑا شوق ہے ڈکٹیٹروں کے ساتھ بات کرنے کا ان کی تریف کرنے کا چاہے وہ پہلے زی تھے یا نورتھ کوریا کہتے کل بھی انہوں نے کہیں نہ کہیں ان کو نقصان پہنچا سکتا ہے یہ شوق تو امریکہ کے ہر پریزنٹ کو رائے صرف ٹرمپ صاحب کو اوباما نے کوئی کام تریفیں کی تھی چائنیز لوگوں کی نہیں نہیں وہ تو ریلیشنشپ تھا نہیں میں تو اس وقت بات کروں نہیں ریلیشنشپ وہ بلکہ پریکٹیکلی زیادہ خطرناک کیا تھا نورتھ کوریا تو نورتھ کوریا کے معاملے میں میں اس پہ ہم الگ کبھی بیعث کریں گے چائنہ نے امریکہ نے نورتھ کوریا کو جیسے کہتا ہے نا بیک ڈور ڈیپلومیسی اور فرنٹ ڈیپلومیسی کر کے بہت ساری اس ریجن کی جو ایک ٹینشن بنی ہوئی تھی نا اس سے کام کر دیا تھا یہ ہمیں بات ماننی پڑے گی ورنہ ہر روز میزائل پھینکنی کے دمکیہ آ رہی ہوتی تھی نورتھ کوریا اور اس سے چائنہ کے جو بڑے قریبی کنٹریز ہیں نا ساؤتھ کوریا اور جپان ان کو اتنی پرابلم تھی کہ وہ ان کے کام رکے ہوئے تھے تو وہ تو صدر ٹرمپ نہیں بلکہ وہ جس سے کہتے ہیں نا چاپلوسی کر کے اور وہ کر کے انہوں نے ذرا ٹھنڈا کر دیا ہوا یہ تو کامیابی ہے اینڈ میں میں یہی بات کروں گا کہ جو ہمارے ڈیفینس منسٹر رائنہ سنگ اور یو ایس سیکریٹی جو مسٹر ایسپر ہیں ان دونوں کے آپس میں بہت اچھا ریلیشن ہے پس میں یہ باتیں کرتے رہتے ہیں بات چیت ہوتی رہتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو الائنس ہے اگر آنے والے ٹائم میں ٹرمپ صاحب بائی چانس نہ جیتے ہیں تب بھی میرا خیال ہے یہ الائنس جو ہے یہ قائم رہے گا بالکل یہ الائنس پاکی بات ہے یہ قائم رہے گا اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا اور چین کے ساتھ جو اس وقت پالیسیاں نظر آ رہی ہیں واشنگٹن کی وہ بھی لگتا ہے کہ انیس بیس کے فرق کے ساتھ اگر ٹرمپ صاحب ریلیشن نہ بھی ہوئے تو انیس بیس کے ساتھ وہی اسی انداز سے چلتی رہے گی دیجئے انہی شبدوں کے ساتھ ہم آپ سے لیتے ہیں اجازت اپنے کمنٹس جو ہیں وہ آپ دیتے رہی ہیں آپ کا بہت بہت دھنیواد جس طرح سے بھی آپ ٹائگ ٹی وی کی ہلپ کر سکیں ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے اور ٹائگ ٹی وی کے روز نئے پروگرام جو ہیں ان کو بھی آپ ضرور واج کیا کریں تاکہ ٹائگ ٹی وی جو ہے اس وقت آگے آپ لوگوں کی وجہ سے نمبر ون بنتا جا رہا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں آپ اس کو بہت سوپر بنا دیں آپ کا بہت بہت دھنیواد